السلام علیکم صاحب صاحب ایک مسئلہ تھا جیسے کی دس گیارہ سال پہلے کی بات ہے اتنا نالج نہیں تھا کسی کو جانکاری نہیں تھی ہمارے گھر میں بھی کسی کو جانکاری نہیں تھی تو یہ لائیسی بیما چلا تھا تو یہ لائیسی بیما یعنی دس سال کے پہلے اٹھا اور اس کے بعد میں جو ہے وہی چھتیس سو روپے جو ہے سالینہ جمع کرنا ہوتا تھا پندرہ سال کے بعد اٹھا تھا اور ستر ستہاتر ہزار روپے ستہاتر ہزار روپے جو ہے اٹھا تھا تو وہ پیسہ جو ہے گھر میں استعمال کر لیے خرش کر لیے اور اب پتا چلتا ہے جو ہے بیما کا بھی پیسہ غلط ہے نجائز ہے تو اب جیسے دس گیارہ سال کے پہلے کی بات ہے دس سال کے پہلے کی بات ہے تو یہ بتائیے کہ وہ پیسہ نکالنا پڑے گا کہ توبہ کر لیں تو چل جائے گا بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے یلائیسی کیا تھا لائف انشورنس بیما کرائے تھا اور کلیم بھی کیا ہے شاید انہوں نے یعنی پیسہ سمجھ میں آ رہا کہ پیسہ لے بھی لیا ہے انہوں نے تو اب کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنا پڑے گا صرف توبہ کرنے کافی ہے یا اس پیسے کو نکالنا پڑے گا تو دیکھئے آپ نے انشورنس کرانے کے بعد جو قسطیں جمع کی ہیں جو اس کا پریمیم ہوتا ہے جو آپ نے پی کیا ہے تو اتنا تو آپ لے سکتے ہیں توبہ کرنے کے بعد اتنا تو آپ لے سکتے ہیں جتنا آپ نے جمع کیا تھا اور اس کے علاوہ جو بڑھ کے آپ کو ملا ہے وہ آپ نہیں لے سکتے وہ آپ کا نہیں ہے اور چونکہ آپ نے لے لیا ہے تو اب اس کا حل یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد وہ آپ کسی کو دے دیں کسی دوسرے کو دے دیں کسی مستحق کو دے دیں لیکن وہ آپ نہیں لے سکتے ہیں وہ اصل میں آپ کا نہیں ہے وہ غلط طریقے سے آپ کے پاس آیا ہے اس لئے آپ اسے کسی اور کے حوالے کر دیں لیکن آپ خود اس کا استعمال نہ کریں باقی اس چیز سے توبہ کریں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا